ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو بریک کے بعد واپس آگئے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی ایک ایسی بیٹی جنہوں نے ویٹ لفٹنگ کے کھیل میں کئی گول میڈلز جیت کر دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا اور حال ہی میں ہم بات کر رہے ہیں رابیش ازاد کی جنہوں نے حال ہی میں سلوکیا کے شہے ترنابہ میں منقیدہ ویٹ پاور لفٹنگ چیمپنشپ کی 52 کلو گرام کیٹیگری میں کل 267.5 کیجی باڈی ویٹ جو ان کا باڈی ویٹ ہے وہ 51.4 ہے 52 کلو گرام کیجی میں یہ کھیل رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 267.5 کیجی جو ہے ویٹ لفٹ کر کے دوسری پوزیشن کے ساتھ سلور میڈل اپنے نام کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رابیش ہماری شو میں پہلے بھی آئی تھی اور ان سے ہماری بات ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ پاکستان پاور لفٹنگ جو فیڈریشن ہے انہوں نے ان کو بلیم کیا کہ گزشتہ چار سالوں سے کسی بھی انٹرنیشنل ٹور پر ان کو سپانسر نہیں کیا گیا ان کو نہیں شرکت کے لیے بھیجا گیا جبکہ وہ یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ میرے جو تمام تر جو اس طرح کی پلیئر جن کے لیے میں گئی ہوں ان کی امداد فیڈریشن کرتی ہے جبکہ وہ خود سیل فائنانس کے اوپر یہ تمام تر ٹور جو ہے وہ پلان کرتی رہی ہیں رابیش اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے ٹلفٹنگ چیمپئن ہیں ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات اس کامیابی کے لیے کیسے ہیں آپ اسلام علیکم سب سے پہلے تو اپنی اس چامپنشپ کے حوالے سے بتاؤ آپ کیسا کمپٹیشن تھا یہ 52 kg کیٹیگری تھی اور آپ کا باڈی ویڈ تو خیر سام تھا لیکن آپ نے بہت ہیوی لفٹ کیا 267.5 سو اپنی اس کمپٹیشن کو تھوڑا بتاؤ ہمار ساتھ یہ ورل چامپنشپ تھی انٹر ناوہ سوڑا کیا یہ جو کمپٹیشن تھا مجھے 4 years کے بعد ملاتا 4 years بعد جب کسی بھی کمپٹیشن میں جاتے ہیں کیونکہ مجھے national level پہ بھی ناشنال جو بھی چامپنشپ پہی تھی ان 2019 اس میں مجھے فیڈریشن نے کہا تھا نو یو کنٹ پارٹسپے 4 years بعد مجھے ایک کمپٹیشن ملاتا جس میں مجھے جا کے پر فرمانس شو کرنی تھی تو there was a lot of pressure دوسری چیز میں نے ایک تارٹیٹ بنایا تھا کہ میں ناشنال ریکارڈز بریک کروں گی اور میں نے میرے اندر وہ کیپیبلیٹی ہے اور اگر مجھے روکھا جا رہا ہے انٹرناشنال کمپٹیشن میں جانے سے تو وہ میرے ساتھ ایک انجسٹس ہے جو پاکستان میں کیا جا رہا ہے تو وہ ایک بہت بڑا میرے پر اس نے میرے سٹریس لیو بول انکریز کیا ہوا تھا دوسری چیز کہ سلوکیا اور پاکستان میں سلوکیا بہت دور ہے تو اتنا 2 days تو مجھے تارناوا تک پانچنے میں نے گا بہترس we went to hungری اور ہنگری سے پھر سلوکیا اندر تارناوا اس کے علاوہ جو میرے بوڈی ویڈ تھا جتنا زیادہ بڈی ویڈی 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 سے متوکیا تھا جب بڈی ویڈی ویڈی شمیست cetera کیونکہ مرا چیز ترمیز تھا دوری امیتی تارناوا میں جب تترمیز ہوتی رہا ہے کیونکہ مجھےbereد کیونکہ کیونکہ اپنے لیفت میں بھائیں گے بہت تارے بھی تو وہ سب کیوں میں بھی ابھی پتار رہی تھی بہت نموے تارات تک چلا ہوتا ٹھ و فور حور میری کات کری کی کیونکہ ہم کامپٹیشن میں تھی تو بہت زیادہ لفتر ہیں جو جن کے ایک ساتھ لفت سا رہی ہیں بلکل بلکل اچھا آپ نے خود کہا کہ بہت چیلنجنگ تھا آپ کے لیے کیونکہ سایا کچھ آپ خود مانیج کر رہی تھی یہ تو ایک بڑی انفرچنیٹ بات ہے کہ آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی سپورٹ نہیں ملی تو پھر یہ آپ سے کریڈٹ دینے کے حوالے سے کیوں بات کی جاتی ہے کہ آپ کہیں کہ آپ کو یہ تمامت ہے جو ٹرپس ہے یہ فیڈریشن سپانسر کر رہی ہے دیکھیں سپورٹ تو میں کہتی ہوں آپ چھوڑ دیں آپ مجھے سپورٹ نہ دیں آپ مجھے کوئی کوچ نہ دیں کوئی فائنانشل سپورٹ نہ دیں آپ دیکھیں ایک انٹری بھیجنا کتنا آسان کام ہے سب فائنانس کے پر میں جانے کی ریڈی ہو میں صرف ان سے کہہ رہی ہوں آپ میری انٹری بھیجنے کے انٹرنیشنی کامپٹیشن میں اس پہ آپ کو بلک میل کیا جاتا ہے کیوں اس کی کیا وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے کیوں آپ کی انٹری بھیجنے کو کیوں تیارنی ہو ایک تو برائیوری اور دوسری چیز فیورٹیزم کہ آپ اپنے جو بھی جاننے والے لوگ ہیں ان کو فیور کرو آپ دوسروں کو سائل پہ تردو سپیشلی جو کراچی سے ہیں کہ جو بھی اتلیت کراچی سے ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی لاہور کی فیڈریشن ہے تو وہ بہت زیادہ فیورٹیزم پہ چلے جاتے ہیں اور دوسری چیز ڈیفیرنڈی دے وانٹ کہ آپ ان کا نام لیں آپ ان کو پرموٹ کریں زیادہ جیسے اگر میں سل فانانس پہ جا رہی ہوں تو وہ چاہتا ہے کہ میں بولوں کہ نہیں فیڈریشن سپورٹ کریں ٹھیک ہو گیا چلے رابیہ وہی ہوپ کہ یہ آپ کے مسائل حل ہوں اور فیڈریشن کو خیال آئے کہ اگر سل فانانس پہ بھی پلیوز جا رہے ہیں تو ان کو سپورٹ ملنی چاہیے اچھا رابیہ آپ فردر کیا پلان ہے یہ چامپنشپ میں تو آپ نے پارٹسپیٹ کیا میڈل بھی لے لیا آپ آگے فیوچر میں کس طرح کوئی مقابلہ آرہا ہے کوئی چامپنشپ آرہی ہے جس میں آپ پارٹسپیٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں ابھی تک تو میں نے ویسے پلاننگ سٹارٹ نہیں کی لیکن میرا ٹارگٹ جو ہے کہ میں نے ویڈ کتنا لفت پرنا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اب جو 267.5 ناشنل ریکارڈ بریک کیا ہے اب میں اس سے زیادہ لفت کروں کیونکہ اچھا رابیہ دوسری جانب آپ نے پلان نہیں کیا اپنی ٹریننگ کو بتاؤ کیونکہ آپ نے خود کہا کہ آپ تھوڑا 52.4 میں آپ کا ویڈ تھا باڈی ویڈ تو اپنی اس ویڈ کٹیگری کو بھی آپ نے انکریز کرنا ہے آپ اس پر بھی تھوڑا کام کرو جی میری ویڈ کٹیگری جیسے 52 ہے تو اگر آپ کا باڈی ویڈ 53 54 ہو ان پر کمپٹیشن پر پہلے آپ ایک دو کجیز ردیس کرلیں تو وہ آپ کی پرفورمانس کو انہانس کرتا ہے تو یہس میں جب آپ باڈی ویڈی انکریز کرنا ہے بسے ہو نہیں رائے لیکن that is i think i find it to be very lucky آپ کھایں بہت زیادہ لیکن آپ کا باڈی ویڈ انکریز نہیں ہو so yes i have to work on that دوسری چیز کہ training بھی different کرنی ہے training techniques بھی different کرنی ہے تاکہ جو muscle gain ہے وہ زیادہ تو رابی اب اپنی strength کے لئے کس طرح کا workout کرتی ہو obviously ایک لڑکی کی physique یا strength اس طرح سے نہیں ہوتی ہے body weight lifting یہ ایتسل ایک بہت manly sport کا سمجھا جاتا ہے but still آپ تو بہت اچھا کھلی بھی ہو perform کری ہو تو اپنی strength کیلئے کس طرح کا workout کرتی ہو میں پیور پاور لیفٹنگ ورکاوت کرتی ہوں پیور پاور لیفٹنگ اس میں کوئی دوسری ایکسرسائز نہیں اور میں ایوری ڈی ٹرائی کرتی ہوں کہ جتنا میرا بوڈی مجھا جتنا میرا بوڈی مجھے زیادہ سے زیادہ ویٹ اٹھانے کیلئے زبادہ کوئی رابیہ میسیج دینا چاہو دیکھنے والوں کو آپ نے ابھی آگے پلان کیا ہے کہ اپنے اپنے اس نیشنل ریکنڈ کو بریک کرنے خود ہی جو آپ کوئی یانگ لڑکیاں دیکھ رہے ہیں ان کو کیا کہوں گے میں ہم کو یہ کہوں گے کہ آپ workout کریں اور جتنے بھی آپ کے رستے میں رکاوٹیں آتی ہیں اللہ ان کو دل کرتا ہے مجھے سب سے زیادہ سپورٹ مجھے اللہ نے کیا ہے کہ میں آج یہاں تک پہنچی ہوں بگیر کسی سپورٹ کے نیشنل ریکارڈ بریک کیا ہے تو اللہ سب پچھ دیتا ہے بس آپ کے ہارڈ برک کی ضرورت ہوتی ہے بے شک ہارڈ برک کی ضرورت ہوتی ہے تانکیو ویئی مچ رابیہ ویوشیو ویئی بیسٹ آف لگ فور یا فیوچر پلانز اور اللہ کرے کہ آپ کی فیڈریشن وارے معاملات بھی حل ہوں اور ان کو خیال آئے کہ جو پلیئرز سیل فائنانس پہ بھی جا رہے ہیں بس ان کو سپورٹ بھی دے دی جائے تو یہ بھی بہت بہتر ہے ویسمداری یہ فیڈریشن وارے داروں کی ہی ہے